السلام علیکم جب راستے میں کوئی بھی سایا نہ پائے گا یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا دوستوں درخت نہ صرف ساہف ارام کرتے ہیں بلکہ یہ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرنے درجہ حرارت کو موت دل رکھنے اور بارش کے نظام کو چلانے میں ماوین و مددگار ہوتے ہیں تو آئیے انہی درخت کی اہمیت و افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند بہترین اشعار سیمات فرمائے ویڈیو کے آخر تک بنے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کوئی بھی روت ہو چمن چھوڑ کر نہیں جاتے چلے بھی جائے پرندے شجر نہیں جاتے آؤ لوگوں سب مل کر ایک شجر لگاتے ہیں سر پہ تھنڈی چھت والا ایک گھر بناتے ہیں تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سائے تلاش کرتا ہے گھنے درخت کے سائے میں جب قیام ہوا میں پہلی بار پرندوں سے ہم کلام ہوا یہ مانا وہ شجر سوخہ بہت ہے مگر اس میں ابھی سایا بہت ہے تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد کتنے چپچاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہم سائے کے آنگن میں بھی سایا جائے ہم سائے دار پیڑ زمانے کی کام آئے گھر سوخ بھی جائے تو جلانے کی کام آئے جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری سوخہ ہی سہی وہ مجھے درکار وہی ہے کل رات جو اندھن کے لیے کٹ کے گرا ہے کڑیوں کو بہت پیار تھا اس بڑے شجر سے ایک دو پیڑ ہی سہی کوئی خیابہ نہ سہی اپنی نسلوں کے لیے کچھ تو بچایا جائے بڑوں کی یہ نصیحت یاد رکھے بڑوں کی یہ نصیحت یاد رکھے درختوں کو صدا آباد رکھے درختوں کو صدا آباد رکھے